ابشیق اپا دھائی کا رکھ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ پورا مقیونتری جیتن نام ماجی بھی موجود ابشیق سیدھے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ جو سیاسی حلچل چل رہی کیا آپ ڈیٹ ہیس کو لے کر ماجی صاحب میرے ساتھ بلکل بلکل دیکھیں ہم اس سمیں جیتن نام ماجی صاحب کے گھر پہ ہیں بیہار کے پورا مقیونتری ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے اور انہوں نے جو بات کہی تھی ایک بات جو آپ نے کہی تھی کی بیہار مڈی چرچہ ہے کی بیہار میں کھیلا ہوگا آپ نے ایک بات کہی تھی یہ کس آدھار پہ کہی تھی رونی آچار نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سماجواد کا جو پرودھا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بار بار اپنا سٹینڈ بدلتے ہیں پلٹی مارتے ہیں اس ٹائپ کا انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار یہ بتا دیں کھیلا والی بات آپ نے کیوں کہیں تھی اچھا ابھی دیکھئے کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا رکھ جائیے اور ابھی ہم جیسے ہی اس سے فری ہوں گے ہم دوبارہ بات کریں گے بلکل ابشیق لیکن آپ پٹنا میں موجود ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں وہاں پر چل کیا رہا ہے سیاہ سے گلی آروں دیکھئے سیاسی گلیاروں میں اس میں بہت ہی حل چل ہے اس سمیں یہاں پر پٹنا میں اور حل چل اس لیے ہے کیونکہ لگاتار یہ باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ آخرکار کس طرح سے بیہار میں رازنیت کا جو پریویش ہے وہ پورا بدل رہا ہے ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک خرپوری ٹھاکور جی کا بھارتت والی ہے اور دیکھئے ہمارے ساتھ پر جڑ گیا ہیں جیتنا ماجی جی اب ان سے ہم بات کرتے ہیں میں شروعہ تمہیں اس کرتا ہوں آپ نے کھیلا والی بات کہی تھی آپ تو لگ رہا ہے بھویش وقتہ ہیں بیہار کی رازنیت کے آپ نے کھیلا والی بات کہی اور ہم کو ترہ ترہ کے ڈیولپنٹ دکھائی پڑ رہے ہیں سوال ہے کوئی بھویش وقتہ نہیں ہے اور ایک انداز پر جو گتیویدھیاں ہیں لوگوں کا اس کے ادھار پر ہم بولتے ہیں جب پٹنا میں بیٹھک ہو رہی تھی مہا گریہ ان لوگ انڈی کا جس کو ہم لوگ گھمانڈیا گٹ وندن کرتے ہیں اس سمائے بھی بولے تھے کہ یہ لوگ تاز کے پتے کے طرح اچھی طرح آ جائیں گے آج ثابت ہوا نا کہ محمد تار جی کہا دیں کہ ہمیں کے لئے لڑیں گے ایدھار کجریبال صاحب کا پارٹی کے نیتہ لوگ بھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں کے لئے لڑیں گے تو اب انڈی اگری انڈی گٹ وندن میں کیا رہا تو اسی پرکار سے بیہار میں بھی کھیلا ہوئے یا کھیلا ہوکے یا کھیلا ہوئی یہ بات کی چرچہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ نتیش کمار جی پر پریشر ڈالا جا رہا ہے یا جا رہا تھا کہ تیسوی پرشاد جی کو بیہار کا مکہ منتری دوہزار تیس میں بنا دیا جائے ایسا کمیٹمنٹ سائد ہوا تھا لیکن نتیش کمار کسی بھی پریشرٹی میں تیسوی پرشاد کو مکہ منتری بنانے کے موڈ میں نہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ مجھے لگتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب مکہ منتری ان کو بنائیں گے نہیں اب مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں لالو جادہ ہر حالت میں سمیں بیتیت ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا شناب آ گیا تو ایسی پرشادی میں نشتر روپ میں آپس میں کھٹ پٹ ہوگا ایسا ہمیں مانتا ہوں جو کہا تھا اس کے بعد روحنی آچار جو لالو جادہو کی بیٹی ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ سماجوادی پورودھا ہونے کا کرتا وہی دعویٰ ہے ہواوں کی طرح بدلتی جس کی وچار دھارہ ہے یہ اٹیک مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے نتیش کمار پر کیا ہے اور نتیش کمار نے پریبارواد کا ذکر کر دیا ہے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہونا اور آپ کا کہنا کہ کھیلا ہوگا روحنی آچاریا کوئی بہت بڑے راجنیتی کھلاڑی نہیں ہے وہ اپنا بیزنس میں رہتی ہیں سنگاپور میں اور اپنا کام کرتی ہیں رہی بات نتیش کمار کا رہی بات جو ابھی بارٹمان باتیں چل رہی ہے ایسا دکھتا ہے کہ لالو جادہو اور نتیش کمار میں ابھی 36 کا رشتہ بن گیا ہے بن چکا ہے 36 کا رشتہ کلیر نیشتیت بن گیا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ تو تیزشوی پرشاد پتہ نہیں جان کر کے ایسا آپ کام کر رہے ہیں یا انجان میں کہ جب تیزشوی پرشاد سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور مکھونتری بھاسن دیتے ہیں پبلکلی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 2005 کے پہلے کی شتیتی آوے بیہار میں تو 2005 کے پہلے کون تھا تیزشوی پرشاد کے پیٹا ماتا یہ ہی لوگ تھے تو ویسا بھائی کوئی بھی سوا بھی مانے آدمی نہیں رہ سکتا تھا اٹھ کر کے چل دینا چاہیے تھا اٹھ کو لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو ہو سکتا ہے مکھونتی بنا دیں اسی لئے چوب چاپ بیٹھیں بات اور بتائیے آپ نے ٹائم لیمٹ دیئے کھیلا کب تک ہو جائے گا وہ آپ نے پہلے چھبیس تاریخ کہی تھی اب معلوم پڑا کوئی نئی تاریخ آپ نے نہیں نہیں ہم نے کہا تھا کہ 20 سے لے کر کے پچیس چھبیس یا پھر ایک تیس تک یعنی جنوری مہینہ کو پاک مہینہ نیتیش کمار مانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے راج نیت میں بھی کچھ نئی نئی باتیں اسی سمیہ میں ہو رہا ہے اسی کو مانتا دیتے ہوئے ہم بھی سمجھیں کہ نیتیش کمار بھی گوڑ فیرنگ آدمی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ کرنا ہوگا تو اسی سمیہ میں وہ کر دیں گے اسی جنوری ختم ہوتے ہوتے کھیلا ہو جائے ہو جائے گا اس مرانداز ہے اچھا تیس کمار جی راجعپال سے ملنے بھی گئے تھے اور آج کیابنٹ کی بیٹھیں راجعپال سے ملنا ایک الگ بات ہے کیابنٹ کی بیٹھیں ڈیو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کیا بولیں گے ہم انڈی اے کے ساتھ آ گئے ہیں تو انڈی اے نے تیس جی کو قبول لے گا دوبارہ آپ تو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں پرانے اب بات آپ لوگ یہی نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی آدمی ایک طرح کی بات بولے تو ہم اس کو کہیں پچاس آدمی پچاس رگن کا بات آپ لوگ بولتے ہیں تیس کو ہم کو بولنا نہیں آپ کی دل میں کیا ہے ہم نے بول دیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے بول دیا ہے کہ بھاجپا بڑی پارٹی ہے انڈی اے کا بڑا انگہ ہے وہ جو کچھ کرے گا ہم اس کو سوکار کریں گے یہ بڑی بات آپ نے کہہ دی آپ کیوں سوکار ہو آج نہیں کہا ہے پچیس بار کہا ہے آپ لوگ چھتھرے اس لئے جب کی کارپوری ٹھاکور جی کی جائمتی بھی تھی اس پہ کچھ کہا نتیش کمار نے اس کے بعد آپ کا کہنا بہت مہت ہو گیا ہو گیا بات کر لیا جو کرنا تھا کہہ دیا آپ کو آپ لوگ آپ بچاس پچھتے ہیں پس ایک آخری سوال جواب دے دیجئے جو پریوارباد کی بات کہی ہے انہوں نے نتیش کمار جی نے پریوارباد کی نہیں دیں گے آپ کا جائیے آپ یہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جیتنام ماجی جی ہیں بڑی اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کا سمیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں کچھ کھیلا ہو سکتا ہے بڑی بات اور ایک بڑی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تجسوی یادو کو سی ایم بنانا چاہتے ہیں لالو یادو یہ ایک بڑی وجہ ہے اور بہت ہی انبھوی نیتا ہے بیہار کی رازنیت میں سارا کامبینیشن سارے سمیکران سمجھتے ہیں اور بیہار کے سی ایم رہ چکے ہیں جیتنام ماجی اس لئے یہ بات بڑی محتمون جاتی جو آپ نے کہا کہا کہ سی ایم بنانا چاہ رہے ہیں یہ بڑی محتمون جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اس کو دوارہ کھانے کے لئے آپ لوگ عادت ہے کہ کی بات ٹھیک ہے تو جیتنام ماجی جی نے جو کہہ دیا ہے بلکہ لبشے کئی محتمون باتیں اس کا رام ماجی نے کہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں پرکاش بھی بنے